آج کل ایک کلپ چلا ہوا ہے بڑا مشہور وہ لالداری والی سرکار نے بھی بیان کیا ہے تو کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو خط لکھا تھا ایک صحابی نے آ کے شکایت کی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے جنات اس طرح سے تنگ کرتے ہیں تو آپ نے جنات کے نام خط لکھا حضرت علی کو بلا کے اور وہ جب انہوں نے خط جا کے وہاں رکھا تو وہ جنات جو ہے وہاں سے بھاگے انہوں نے کہا جی وہ خط میرے اببا جی کو یاد ہے تو وہ لکھ کے دیتے تھے تو جنات بھاگ جاتے تھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے ایسے جنات سے وہ خط ثابت ہو نبیل اسلام سے اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرے ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو تو اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو تم ان کو اسلام میں بھی کرتے رہو اگر تمہیں اس سے فائدہ پہنچتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے شرکیہ الفاظ نہ ہو ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں دسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام لگتا تھا غیر مسلموں میں لوگ موجود ہیں وہ بھی جنات نکال دیتے ہیں اگر شرکیہ الفاظ نہ ہو تو وہ جیزس کرائیس کو خدا کہا کے نہ ملا رہے ہو تو آپ کروا سکتے ہیں علاج کے طور پر ٹھیک ہے باقی رہا جا اگر آپ اس کو حدیث بیش کریں گے تو یہ دیس تو بہت کمزور درجے کی ہے یہ دیس دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں موجود ہے اور امام بھئی کی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ منگھڑت حدیث ہے موضوع ہے وضع کی گئی ہے امام زہبی نے بھی لکھا یہ وضع کی گئی حدیث ہے امام ابن عبدالبر نے بھی لکھا کہ یہ وضع کی گئی حدیث ہے یعنی اصول مہدسین پر حدیث ثابت کوئی نہیں ہے باقی اس میں کوئی الفاظ میں نے پڑھ کے دیکھیں کوئی شرکی الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ اسے مدد مانگی گئی ہے اگر اس کو کوئی علاج کے طور پر لے لے تو وہ ویسا علاج ہے جیسے زمانے جالیت کے کافروں کے دم بھی چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہے ہیں تو اگر آپ زیف روایتوں پر دم چلاتے رہے ہیں تو چلاتے رہے ہیں